کیا ہوگا اگر کوئی انسان ایک سال تک اپنے ویر کو بچا لیتا ہے ایک چوکہ دینے والی بات آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اپنے ویر کو صرف ایک سال تک بچا لیتے ہیں تو اس کے کمال کے فائدے ملتے ہیں دوستو یہاں پر ہم کوئی کتابی باتیں نہیں کریں گے یہاں پر صرف انہیں فائدوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو لوگوں کو ایک سال تک ویر بچانے سے ملے ہیں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے لوگوں کا انبھو جنہوں نے خود ایک سال تک برمچر کا پالن کیا ہے اور وہ جو فائدے بتاتے ہیں نا جب میں نے اس کو اسٹیڈی کیا تب مجھے یقین ہو گیا اگر کوئی انسان ایک سال تک اپنے بیر کو بچا لیتا ہے تو اس انسان کو ایسے فائدے ملتے ہیں جو اس کی زندگی بدلنے میں سچم ہیں میں آج کی اس ویڈیو میں پانچ ایسے فائدے بتاؤں گا اور ان میں سے دو سب سے زیادہ چوکا دینے والے فائدے ہیں اگر آپ اس کو جان لیتے ہیں تو وہ سارے فائدے ملیں گے ویڈیو بچانے کے جو مجھے ملے ہیں دوستو ویڈیو بچانے کا فائدہ نمبر ایک واجہ ہے کہ میرے من میں کوئی نگیٹیو ایچار نہیں آتے ہیں دوستو پہلے ہوتا کیا تھا ہر بات کو نگیٹیو لینے کی عادت پڑ چکی تھی کچھ لوگ سونستے ہیں نا کہ زندگی میں کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے کبھی میں بھی ان سے ایک ہو چکا تھا اور پتہ ہے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے اتنا نگیٹیو مائنڈ ہو گیا تھا کہ کچھ اچھا بھی ہوتا تھا میرے ساتھ تو ایسا لگتا تھا نا اب تو اچھا ہو گیا اب بہت کچھ برا ہونے کی بارے ہیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ایک سال تک اگر آپ نے اپنے ویڈیو کو بچا لیا تو آپ کی لائف میں ایک ایسی پوزٹیوٹی آئے گی ایسا سور چمکے گا جو سارے اندھکار کو ہم ایسا کے لئے مٹھا دے گا دوستو فائدہ نمبر دو وہ آیا ہے کہ آپ نے ریلیشنسیپ اپنی کریئر اپنی لائف کو لے کر بہتر ڈیسیجن لے پاؤ گے دوستو کبھی نے کبھی آپ نے بھی ڈیسیجن لیا ہوگا دوستو کبھی ڈیسیجن صحیح ثابت ہوا ہوگا کبھی غلط ثابت ہوا ہوگا میکسمنٹ ٹائم میں کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ لوگ ڈیسیجن تو لے لیتے ہیں لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرا یا ڈیسیجن میرا یا جو نیڑا ہے وہ آگے جا کر غلط ثابت ہوگا لیکن میں آپ سے کہتا ہوں دوست اگر آپ ایک سال تک بیر کو بچھا لیتے ہیں تو جو بھی ڈیسیجن لوگ آپ اپنی لائف میں وہ صحیح ثابت ہوگا آپ کے ساتھ ٹھیک ویسا ہی ہوگا جیسا جیسے راتن ٹاٹا جی کہتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ میں ڈیسیجن لینے پر یقین نہیں کرتا بلکہ ڈیسیجن لے لیتا ہوں پھر اس کو صحیح ثابت کر دیتا ہوں دوستو جنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کی کمنٹ باکس میں ایک شٹرونگ کمنٹ کریں کہ آج سے لے کر ایک سال تک اپنے ویری کو بچا لوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اب میں ویری ناس نہیں کروں گا فائدہ نمبر تین وہ یا ہے کہ آپ اپنے کام کو ٹھیک سمیں پر پورا کرو گے پہنے کیا ہوتا تھا دوستو میں چیزوں کو ٹال دیتا تھا آلسی ہوتا جا رہا تھا اور کوئی بھی کام کرنے کا من ہی نہیں کرتا تھا لیکن ایک سال ویر بچانے کے بعد ایک تو کام کرنے کا من کرتا ہے اور دوسرا کام کو صحیح ٹائم پر پورا کرنے کا من کرتا ہے اور دیسرا کام کو صحیح ڈھنگ سے پورا کرنے کا من کرتا ہے فائدہ نمبر چار جب کوئی انسان ایک سال تک ویر بچاتا ہے تو ان کو اس دنیا کی اس برمباند کی سب سے بیشت فیلنگ ملتی ہے جسے سبدوں میں ایکسپلین کرنا تو بہت مشکل ہوگا لیکن میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں یاد ہے آپ کو اپنا بچپن جب آپ ایک دم آزاد تھے آپ اپنی لائف کو کھل کر انزوائے کرتے تھے بچپن میں دیکھو ہم جس طرح سے کھل کر انزوائے کرتے تھے اس طرح کی فیلنگ واپس سے مل سکتی ہے ایسا اس لیے ہوگا کہ آپ کسی پرکار کی ٹینسن سے دور رہوگے آپ اپنے مائنڈ کو ڈی ٹوک کرتے جائیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کا مائنڈ چینج ہوتا جائے گا دوستو بات کرتے ہیں پانچ نمبر بینیفیٹس کے بارے میں دوستو آپ کو آٹینسن ملے گا صرف لوگوں کا آٹینسن نہیں ملے گا آپ کو بچوں کا بھی آٹینسن ملے گا آپ کو پسو پچیوں کا بھی آٹینسن ملے گا ہر عمر کے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے تو ایسا اس لیے ہوتا ہے دوستو آپ ایسا ایک عورت تیار کرتے ہیں اپنے آس پاس کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ بندہ آزاد ہے یا کسی طرح کی اصلیلتہ میں نہیں فسا ہے اس کے اندر کوئی چھل کپٹ نہیں ہے دوستو اب میں آپ کو بتا دوں کہ ویر رچھا کیوں کرنی چاہیے کچھ مہان آدماؤں کا کہنا ہے کہ ویر کی جتنی رچھا کی جائے اتنی ہی بھلائی ہے اس کی رچھا کر کے ہم کتنا سندر اور لمبا جیون جی سکتے ہیں آپ کلپنا بھی نہیں کیے ہوں گے ہمارے ساتھوں میں بھی پرمچر پالنگ کرنے کو کہا گیا ہے تو دوستو پرمچر کا پالنگ ضرور کریں اور دوستو ویڈیو زرہ سے بھی پسند آئی ہو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دینا اور چینل پر نہ ہے چلو سبسکرائب ضرور کر دینا اور کمنٹ میں جائے بذارنگ بلی ضرور لگن لگن دانیو آپ